یا صاحب الزمان یا بارس قرآن سو سال پہلے تقریباً سو سال کا عرصہ ہے آیت اللہ قاضی طبعہ طبعہی کا ان کے دور کے اندر ایک اس زمانے میں گزارے ہیں ہندوستان ہی ہوتا تھا ایک طالب آیا نجف کے عوضے میں کچھ عرصہ گزارا اس نے اس زمانے کے جو سب سے بڑے مراجع تو ان کا انتقال ہو گیا اب اس نے کہا کہ میں کس کی تقلید کروں تو اس نے کہا کہ مجھے خود امام زمانہ جب تک نہیں بتائیں گے میں تقلید نہیں کروں گا اب ہمارے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے ہم تو امام زمانہ کی تقلید کریں گے ابھی امام زمانہ کی کر لیں آپ مسئلہ نہیں ہے لیکن تھوڑی سی تقلید مراجع کی بھی کر لیں امام کی تو کرنی ہی کرنی ہے ظاہرہ اصل تو امام ہی ہے ہمارا لیکن تقلید مراجع کی کر لیں آپ تو خیر اس نے بولا کہ میں کس مراجعہ کی تقلید کروں میں امام سے خود چاہوں گا کہ میری مدد کریں کیا کیا چالیس دن مسجد سہلہ میں بیٹھ گیا مسجد سہلہ جو مسجد کوفہ کے تھوڑے سے فاصلے پر ہے جو لوگ جا چکے انہیں پتا ہے جو لوگ نہیں گئے خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے مسجد سہلہ بہت قدیمی مسجد ہے یعنی انبیاء کے مقامات ہیں اور وہاں پر امام کا بھی مقام ہے آخری امام کا مقام ہے وہاں پر درمیان میں تو یہ وہاں بیٹھ گیا اور چالیس دن عبادت کرتا رہا کرتا رہا چالیس دن اچانک سے دیوار سامنے جو تھی وہ ہٹ گئی ہٹی تو اس نے دیکھا کہ جگہ کھل گئی ہے یہ گیا اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے شخص کون ہے امام کے چار نائب تھے غیبت سغرہ میں ان میں سے ایک نائب بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا کہ مجھے امام سے کام ہے کہا جو کام ہے ہمیں بتاؤ ہم پوچھ کے بتا دیں گے کہا نہیں مجھے خود امام سے ملنا ہے کہا اچھا اندر چلے جاؤ دروازے میں اندر دروازہ کھولا اندر گیا اندر گیا دیکھا کہ ایک اور نائب بیٹھے ہوئے ان سے بھی اس نے یہی کہا انہوں نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں کہا نہیں مجھے خود امام سے ملنا ہے ان کا اندر چلے جاؤ دروازہ کھولا تیسرا نائب بیٹھا ہوا ہے خلاصہ بھارہ لیے آخری دروازہ کھول کے جب گیا تو اس نے دیکھا کہ امام تشریف فرما ہے امام بیٹھے ہوئے اس نے امام کو سلام کی عرضی عدب کیا کہا مولا میں رہنمائی چاہتا ہوں کہ میں کس کی تقلید کروں مراجع اور بھی ہیں برحال امام نے اشارہ کیا اپنے قدموں کی طرف تو ایک سید عالم دین بیٹھے ہوئے تھے اشارہ کیا کہ ان کی تقلید کرو جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں آیت اللہ قاضی تبا تبائی تھے اب اس نے دیکھا اس نے شکریہ دا کیا باہر آ گیا ایک دم وہ دیوار واپس آ گئی اب وہ خوش کہ مجھے تو جواب مل گیا مسجد سے نکلا جانے لگا جہرے جنگل ہوتے تھے پہلے راستے ہی سے تھے ہی نہیں جیسی چلنے لگا تو ایک دم درمیان میں وسوسہ سا آیا کہ پتہ نہیں میں نے خواب دیکھا ہو ہو سکتا ہے پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے کیا کروں پھر اندر مسجد کوفہ جاؤ اب اور مسجد کوفہ میں بیٹھو اور جب تک امام اگر یہ بات صحیح ہے تو خود آیت اللہ قاضی کو میرے پاس بھیجیں گے بہت ہی ڈیمانڈنگ تھے مولانا لیکن بہرحال بعمل تھے اسی وجہ سے تو بیٹھ گئے جا کے اب جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری بات تو آپ نے سننی سننی ہے ہماری مجلس تو آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے ہمارے گھر تو آپ نے آنا ہی آنا ہے کہاں کہاں جائے کلون بنا لو ایک کلوننگ کا ویسے بھی آنے والا ٹائم ایسا آ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ ہولوگرام بنائیں گے ایک ہی ٹائم پہ کئی جگہ فیزیکل مجلس پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ جو ہے وہ لوگوں تک بھی ہم پہنچ جائیں اور گفتگو بھی پہنچ جائیں خیر وہ مسجد ہے کوفہ میں بیٹھ گئے عمل کرتے رہے عبادت کرتے رہے تو ایک دن دیکھا کہ کسی نے کندے پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ آیت اللہ قاضی کھڑے ہوئے ہیں کہا کہ جو تم نے دیکھا تھا وہ صحیح ہے یعنی ایک شخص اپنی زندگی میں اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ بہت آہستہ نکالا انشاءاللہ لگتا ہے انشاءاللہ اللہ صلی اللہ محمد امام کا ظہور ہوگا اور امام کے پاس ان کے اصحاب پہنچ جائیں گے وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے پانچویں چوتھے امام سے بھی ہے پانچویں امام سے بھی ہے کہ وہ ایک قدم بڑھائیں گے تو اگلا قدم میں امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے پھر امام کچھ فرمائیں گے کچھ کہیں گے کچھ پڑھیں گے پھر یہ دوبارہ دنیا میں ڈسٹیبیوٹ ہو جائیں گے یہ جو امام کے صحابی ہوں گے وہ جو امام الفاظ فرمائیں گے ادا کریں گے آیت اللہ قاضی فرماتے تھے کہ میں وہ الفاظ جانتا ہوں میں وہ الفاظ جانتا ہوں اس ایک مقام پہ اب آپ بولے کہ مولانا ہم کہاں آیت اللہ قاضی کا ٹھیک ہے ہم نہیں ہو سکتا وہ نہیں پہنچ سکتے لیکن نام ممکن نہیں ہے اچھا وہاں نہیں پہنچ سکتے کہیں تو پہنچ سکتے کہیں اور آجائیں ان کے شاگرد کے پاس آجائیں کون دے ان کے شاگرد آیت اللہ بحجت رضوان اللہ تعالیٰ آلہ میں بولے تو مولانا آیت اللہ بحجت کیسے بنیں گے ہم لوگ اچھا تو پھر نیچے آ جائیں اور تھوڑا سا موسن ہججی بن جائیں جو اٹھائیس سال کا شہید ہے اب اور کتنا نیچے آئے ہم لوگ عزیزان مہتر موڑے ایک شہید کہ جب اسے لے کے جا رہے ہیں اتنا سکون سے جا رہا ہے جیسے امام کو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے